ہلو اینڈ ویلکم ٹو می چینل کیسے دوستو آئی ہو پہ ایک دم اچھے سنگے اور میں بھی ٹھیک ہوں دوستو آج میں لے کر آئی ہوں گھر میں پڑی ہوئی کچھ ایسی بیکار سی چیزیں جو کہ ہم فیک دیتے ہیں لیکن میں اب اس کو فیک دوں گی نہیں اور آپ بھی مت فیک کیے گا کیونکہ اس سے ہم بہت ہی سندر سا ریوز ہم آپ لوگ شاہد شیئر کرنے آئے ہیں اور یہ ریوز جو ہے اب گرمی آنے والی ہیں تو گرمی کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے تو وہ کیا ہے تو آگے جا کے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر میں نے لے لیا ایک ٹرائپورڈ کا جو ڈنڈا ہوتا ہے نا ٹرائپورڈ کا وہ ہم فیک دیتے ہیں لیکن اب ہم فیکیں گے نہیں یہ بہت ہی کام آنے والی چیز ہے تو میں نے ایک ٹرائپورڈ کا ڈنڈا لیا لیا ایک لیا ہے میں نے جو کیا بولتا ہے کیک کا جو کارڈ بورڈ ہوتا ہے نا جس پہ کیک آتی ہے وہ میں نے لیا ہے اور لیا ہے کچھ کپڑوں کے سرائی سے بچے ہوئے کپڑے کے ٹکڑے تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک کپڑا بچھا لوں گی ڈبل فولڈ کر کے اور اس پہ رکھوں گی اس کیک کا جو کارڈ بورڈ ہے اس کو اس پہ رکھوں گی اچھا جو کپڑا جو ہے اس کارڈ بورڈ سے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے تاکہ اچھے سے یہ سیل جائے اور مطلب بڑا بڑ سے ہو جائے کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے کارڈ بورڈ کو رکھ کر ہم کوئی بھی مارکر سے اس کو مارکنگ کر لیں گے ایسے کر کے پورے راؤنڈ شیپ سے اور اس کے بعد ہم جہاں پر ہمارا جوائنٹ سائیڈ ہے وہاں پر تھوڑا سا ایکسٹر رکھیں گے ایکسٹر ہم کو اتنا رکھنا ہے بس ایک انچ جتنا اور یہاں پر سرکل کے حساب سے چار انچ دونوں طرف سے چھوڑ کر اس لئے ہم وہاں پر تھوڑا سا چھوڑ دیں گے اس طرف ہم کو راؤنڈ شیپ نہیں لگانا ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمارا جو ہے مارکنگ ہو گیا ہے مارکنگ سے ہاف انچ ہم ایکسٹر رکھتے ہوئے پورے مطلب راؤنڈ سے سرکل ہم کٹنگ لگا دیں گے دیکھو میں ایسے کر کے کٹنگ لگا رہی ہوں دیکھو جہاں پر میں نے مارکنگ کیا ہے وہ ہم نے کٹنگ نہیں کرنی ہے بس تھوڑا سا ایکسٹر رکھتے ہیں ہم کو کٹنگ لگا نہیں ہے کیونکہ ہم کو سلنا بھی ہے اس لئے میں مارکنگ پہلے لگا لوں گی اور اس کے بعد لگا ہوں گی کٹنگ تو یہاں پر دیکھو میں نے مارکنگ لگا دی ہے اور اسی پر میں کٹنگ لگا رہی ہوں تو آسان ہوتا ہے ایسے کر کے مارکنگ آپ کر لیں گے تو آپ کو کٹنگ کرنے میں آسان ہی ہوگی تو یہاں پر دیکھو میں نے کٹنگ کر لی ہے یہاں پر کم زیادہ دیکھیں آپ کو تو وہاں پر بھی آپ کو تھوڑا سائز سے کر کے کھنچی گھوما لینا ہے تاکہ یہ اچھے سیٹ ہو جائے دیکھنے میں اچھا لگے تو یہاں پر دیکھو اپن کرنے کے بعد کچھ ہی ہے ایسا دیکھے گا دونوں سائز سے جیسے جیسے میں نے کھولا تو آپ کو بتا چل گیا کہ ہم کو کیسے کٹنگ لگانی ہے یہاں پر میں نے ایک اور فیبرک لے لیا ہے کانٹرسٹ میں لیا ہے کوئی بھی کلر آپ لے سکتے ہو تین انچ کی ناف سے چھوڑائی میں آپ کو لمبی لمبی سی اس کے کٹنگ لگا لینی ہے کوئی سٹرپ نہیں بس ایسے لمبے لمبے سے آپ کو کٹنگ لگانا ہے اچھا ویٹ میں آپ کو تین انچ لینا ہے تو میں ایسے کر کے تین اس کے نکال لوں گی آپ کو جتنی ضرورت پڑے آپ اتنی حساب سے آپ کو کٹنگ کرنا ہے کانٹرسٹ پر آپ لے سکتے ہو کانٹرسٹ پہ لیا ہے تو دیکھنے میں اچھا دیکھے گا اب ہم اس جو بلٹ ہم نے کٹا تھا اس کو ایک کے ساتھ ایک کو جوائنٹ کر کے لمبی سی بنائیں گے دڑی تو یہاں پر دیکھو میں ایسے کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہاں پر دیکھو میں نے دڑی لمبی سی بنا لی ہے اس کے بعد میں میں نے ایک فریل بھی بنا لئے ہیں اور یہ فریل آپ کو ایک طرف سے آپ کو سل لینا ہے پہلے میں نے جوائنٹ کر لئے تھے اور اس کے بعد میں ایسے کر کے لائے اگر آپ کو نہیں بنانا آتا ہے تو آپ پلیز کمنٹ کرئے میں فریل بنانا بھی سکھا دوں گی اس کے بعد فریل کو اندر کی طرف رب کر ہم کو ایسے کر کے پوری سرکل سے ہم کو سل لینا ہے فریل کو لگا لینا ہے تو دیکھو میں نے ایسے کر کے فریل کو لگا دیئے ہیں اندر کی طرف کر کے سلنا ہے اور اس کے بعد ہم کو ایسے کر کے اوپر سے ٹاپ سلائی بھی لگا لینی ہے جو بھی ایکسرا ہے اس کو کٹنگ لگا لینی ہے اچھا دیکھو تھوڑا سمیں رکھے ایسے کر کے اوپر سے سلائی لگا دوں گی ٹاپ پہ تاکہ یہ اچھے سے بیٹ جائے تو یہاں پر دیکھو میں نے ٹاپ سلائی لگا دی ہے اور یہ اچھے سے بیٹ گیا ہے ہمارا فریل اب ہم فریل والی سائیڈ کو نیچے کی طرف کریں گے اور اس کے پیچ میں مطلب بیچ والا بھاگ میں ہم رکھیں گے اس کارڈ بورڈ کو کیک والا کارڈ بورڈ کو اور اس کے بعد ایک پارڈ کو اور ہم رکھیں گے اور اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے پہلے اور اس کے بعد ہم اوپر سے لگائیں گے سلائی تاکہ یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹاچ ہو جائے آپ جب ہاتھ سے بھی سلائی کر سکتے ہو یا پھر مشین سے بھی سلائی کر سکتے ہو ہم نے ہاف انچ ایکسٹر رکھی ہے یہاں پر تو ہم آرام سے مشین پر سل سکتے ہیں یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کارڈ بورڈ کے اوپر سلائی پڑے گی ہم نے ہاف انچ ایکسٹر رکھی ہے تو آرام سے ہم سل سکتے ہیں تو دیکھو میں نے یہاں پر سل بھی لی ہے اور یہ اچھے سیٹ بھی ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر ایک پرانی سی لیز رے لیں گے یہ بھی بہت بڑھانا ہے پڑھا ہوا تھا تو میں نے لے لی ہے اس لیز کو اس سلائی کے اوپر سے رکھ کر ہم ایسے کر کے راؤن سے اس کو اٹاج کر دیں گے دونوں طرف سے سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھنے میں اور خوبصورت ہو جائے گا اور ساتھ ہی جو بھی آپ کی سلائی ہے وہ بھی چھپ جائے گا دونوں طرف سے آپ کو ایسے کر کے لگا لینا ہے تو اس لیز کو اگر آپ کے پاس لیز نہ ہو تو آپ کو کپڑے کو بھی مطلب چھوٹی سٹریپ بنا کے لگا سکتے ہو تو یہاں پر دیکھو میں نے لیز لگا دی ہے اور دیکھنے میں کتنا پیارا سا لگ رہا ہے سندر سا دکھ رہا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ہے اب ہم نے ایک اور کپڑے کا ٹکڑا ہم نے لے لیا ہے جس کا ویڈھ ہے 4 انچ اور اس کی لمبائی ہے 12 انچ کی تو ایک دو انچ آپ کم زیادہ کر سکتے ہو لیکن چورائی اس کی 4 انچ ہی لینی ہے اور اس کے بعد ایسے کر کے فولڈ کر کے وان سائیڈ سے آپ کو سل لینا ہے پہلے نیچے کی طرح پھر اوپر کی طرف تو یہاں پر دیکھو میں نے سل لیا ہے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اور سیدھا کیسے کریں گے ایک سکروڑائیور لے لیں گے یا پھر کوئی بھی پتلا سچیز لے لیں گے اور اس کے بعد اس کو پلٹا دیں گے تو دیکھو بہت ہی آسان ہے جیسے ہم دوڑی بغیرہ بناتے ہیں اسی طرح سے ہم کو اس کو بھی بنانا ہے تو یہاں پر دیکھو میں ایسے کر پلٹے کر رہی ہوں اور یہ ہمارا سیدھا ہو گیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کے ساتھ پہلے اس کو اچھے سے کھوڑ لیں گے اس کے بعد ہم نے جو یہ بنایا نا اس کے ساتھ ہم اس کو اٹاچ کر دیں گے جو بھی ہم نے سلائی والا پارٹ ہے اس کو ہم ایسے کر کے رکھ کے اس کو بس تھوڑا سا سل لینا ہے ایسے کر کے اچھے سے مطلب ایک دو سلائی لگا کے آپ کو سٹرونگ بنا لینی ہے سلائی کے اوپر ہی آپ کو سلائی لگانی ہے نہ کہ یہاں وہاں مطلب ہر جگہ سے نہیں لگانا ہے بس ایک ہی سائیڈ سے سلائی لگانا ہے تو یہاں پر دیکھو میں نے سل بھی لی ہے اب ہمارے پاس جو وہ ٹرائپوڈ کا جو روڈ ہے نا وہ ہم کو اس کو نیچے سے ڈالنا ہے تو اس لئے میں نے 4 انچ چھوڑا تھا تو 4 انچ لگائیں گے تو یہ اچھے سے یہ مطلب ڈال جائے گا تو یہاں پر دیکھو میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹرائپوڈ کا یہ روڈ نہ ہو تو آپ کوئی بھی لگڑی اس کے اندر ڈال سکتے ہو وہ بھی مطلب جو ڈڈڈا ہوتا ہے نا وہ لگا سکتے ہو تو یہاں پر یہ بھی بہت سارے لوگوں کے گھر میں پڑے ہوتے ہیں آج کار سبھی کے گھر میں ٹرائپوڈ بگڑا ہے تو ایسے کر کے آپ ڈال سکتے ہو اس کا سوویدہ یہ ہے کہ آپ کم زیادہ اس کا کر سکتے ہو تو جتنا آپ کو لگے جرورت پڑے آپ اس سے کم زیادہ کر سکتے ہو تو یہ بہت سندر سا ایک ہینڈ فین ہمارا بن کے ہو گیا ہے تیار گرمی میں جیسے کرنٹ آف ہو جائے تو آپ کے لئے بہت سویدہ چیز ہے تو کیسی لگی میری آج کی آئیڈیا پلیز بتانا اور آپ لوگ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہو میں جرور ٹرائی کروں گی بھلے ہمیں نا آئے پہلی بار لیکن ٹرائی کرتے کرتے ہم جرور سکھ جائیں گے اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز لائک میں شیئر کرنا سبسکرائب کرنا آل پٹن کو بھی جرور پریس کر دینا تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ لوگ ہسے رہے نا مسکراتے رہے نا آج کے لئے تنا آج کے لئے تنا